اسلام علیکم یوٹیوبر کیسے ہیں آپ سبھی لوگ امید ہے کہ سب خیلیت سے ہوں گے میں ہوں صدرہ کاسم اور آج میں دیکھے آئی ہوں دائی بنانے کی رسپی اسے بنانا بہت ہی آسان ہے تو جناب سب سے پر میں آپ کو بتاتے چلوں میں نے دودھ کو پہلے سے بوائل کر لیا ہے اور اب یہ نیم گرم ہو گیا ہے اور اس کے پر ملائی کی تیہ بھی جم گئی ہے ہم نے پہلے دودھ کو اوبال کے اتنا تھنڈا کرنا ہے کہ وہ نیم گرم ہو جائے پہلے وہ بوائل کر کے رکھ دیں گے پھر جب تھنڈا ہو جائے گا نیم گرم رہ جائے گا تو پھر ہم دہی بنائیں گے ٹھیک ہے اور دو چمچ میں نے دہی لے لیا ہے اور اس کو اس طرح سے اچھی طرح سے اس کو میں نے پھیٹ لیا دہی کو اب سب سے پہلے ہم دودھ ڈال لیں گے جس بار میں آپ نے دہی بنانی ہے اس میں ہم دودھ شامل کریں میں دودھ ڈال کے بتاتے ہوں آپ کو میں نے دیکھئے گا تقریباً میں نے 1.5 kg دودھ لیا ہے 1.5 liter دودھ لے لیا ہے اب ہم اس میں دہی شامل کر دیں گے 2 ڈال دیں گے اور اس طرح سے چمچ سے مکس کر لیں گے اچھی طرح سے اچھا اب مکس کرنے کے بعد ہم نے ایک اور کام کرنا ہے یہ جو ملائی ہے نا یہ ساری کی ساری ملائی ہم نے اس کے اوپر لگ دینی ہے اس سے یہ ہوگا کہ دہی جب جمیں گی تو اس کے پر اچھی سی ملائی کی لیئر آ جائے گی تو ہم نے یہ کسی چمچ سے ایسے کر کے اس کے اوپر لگا دینی ہے ٹھیک ہے جتنی بھی لگ سکتی آپ اتنی لگا دیں یہ دیکھیں گا ملائی ڈائی ملائی ڈائی بنے گی جناب دہی کو کھٹا لگیا ہے تو اب ہم اس کو ڈھک کر ساری اوپر نائٹ کے لیے ہم ساری رات کے لیے رکھ دیں گے یا پھر آٹھ گھنٹے کے لیے بھی رکھ سکتے ہیں جناب آٹھ گھنٹے گزر گئے ہیں اب ہم دیکھ لیتے ہیں ہماری دہی تیار ہو گئی ہے یا نہیں یہ دیکھیں گا ملائی بھی اوپر آ گئی ہے یہ آپ کو نکال کے دکھاتے ہوں کیسی دہی بنی ہے ہماری یہ دیکھیں یہ دہی کے اوپر ملائی بھی آ گئی ہے اور یہ ہمارا جماوہ دہی رب دستہ جم گیا دیکھیں گھر میں بنانا ایک تو آسان بھی بہت ہوتا ہے اور بہت ہی مزیدار دری بنتی ہے تو آپ اسے ضرور ٹرائے کریں اور بنائیں اور میری چینل کو لائک کریں میری ویڈیو کو شیئر کریں اور مجھے کمنٹ کر کے بتایا کریں کہ آپ کو میری ویڈیوز کیسے لگتی ہے انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ اللہ حافظ